ورلڈ کپ 2019 کا ستنوہ میچ پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین 12 جن کو ٹاؤنٹن کے مقام پر کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کے سابقہ ورلڈ کپ میچز کا ریکارڈ، حالیہ پرفارمنس اور ٹولیمنٹ میں اب تک کی صورتیال کا جائزہ اور میچ پریویو اس رپورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اس میچ سے پہلے پاکستان اور اسٹریلیا نے حالیہ ورلڈ کپ 2019 میں تین تین میچز کھیلے ہیں جن میں کینگروز ایک شکست کے بدلے دو میچز جیت چکے ہیں جنہوں نے بھارت گیا تو شکست سے پہلے افغانستان اور ویسٹنڈیز کے خلاف کامیابی آسل کی تھی جس کی بدولت وہ چار پوائنٹ کے ساتھ آئچ تھی ورلڈ کپ 2019 کے پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر ہیں دوسری جانے پاکستان ٹیم ویسٹنڈیز کے خلاف پہلا میچ ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ کی فیورٹ انگلیش ٹیم کو ہرات چکی ہے تاہم سری لنکا کے خلاف میچ بارش کی نظر ہو جانے کے سبب وہ پوائنٹس ٹیبل پر تین پوائنٹ کے ساتھ ساتھویں نمبر پر کھڑی ہے ورلڈ کپ 2019 کے حالیہ اٹاکرہ سے پہلے پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین انگلیش سرزمین پر کھیلے گئے میچز پر نگاہ ڈالیں تو وہاں دونوں ٹیموں کے مابین کھیلے گئے آٹھ میچز میں کینگ روز کا پلڑا واضح طور پر بھاری دکھائی دیتا ہے جنہوں نے ان آٹھ میں سے پانچ میچز میں کامیابیاں حاصل کی ہیں جن میں ورلڈ کپ 99 کا فینال بھی شامل ہے جبکہ پاکستان کو بدلے میں صرف تین ہی بار فتح مل سکی ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین کسی انگلیش میدان پر آخری مقابلہ آئی سی سی چمپئن ٹرافی 2004 کے دوران لارڈز کے مقام پر ہوا تھا جس میں کینگ روز نے دس رن سے کامیابی حاصل کی تھی یعنی حالیہ ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین کھیلے جانا والا میچ کسی انگلیش وینیو پر پندرہ سال بعد کھیلے جانا والا پہلا میچ ہوگا ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان اور اسٹریلیا کے محضبان وینیو ٹونٹن پر دونوں ٹیموں کے ریکارڈز پر نگاہ ڈالیں تو یہ دونوں ٹیموں کا اس وینیو پر کھیلے جانا والا پہلا مقابلہ ہوگا جہاں اس سے پہلے دونوں ٹیموں کو کبھی ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترنے کا موقع نہیں مل سکا گو کے پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین مجموعی ورلڈے میچس میں دونوں ٹیموں کی فتوات میں واضح فرق ہے مگر ورلڈ کپ میچس میں پاکستان نے نسبتاً بہتر پرفرمنس دکھاتے ہوئے کینگروز کو صرف ایک زیاد کامیابی حاصل کرنے دی ہے عالمی کپ ٹرنیمنٹس میں دونوں ٹیمیں نو بار آمنے سامنے آئی ہیں جن میں سے پاکستان چار بار جبکہ کینگروز پانچ بار فاتح بنے ہیں پاکستان نے کینگروز کے خلاف یہ چار فتوات ورلڈ کپ سیونٹی نائن، نائنٹی ٹو، نائنٹی نائن اور ورلڈ کپ دوہزار گیارہ کے دوران حاصل کی تھی دونوں ٹیموں کے درمیان آخری ورلڈ کپ میچ گزشتہ عالمی کپ دوہزار پندرہ کے دوران ایڈی لیڈ کے مقام پر کھیلا گیا تھا جو میگا ایونٹ کا کوارٹر فینال تھا جس میں شکست کھا کر پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی تھی حالیہ میچ سے پہلے پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین کھیلے گئے آخری پندرہ میچز پر نگاہ ڈالیں تو کینگروز کو واضح برطری آسل ہے جنہوں نے ستمبر دوہزار بارہ سے کھیلے گئے پندرہ باہمی میچز میں سے صرف ایک شکست کے بدلے چودہ میچز جیتے ہیں جس میں گزشتہ سریز کا پانچ سفر کا کلینڈ سویب بھی شامل ہے